پترس کا دوسرا عام خط پہلا باب شماؤن پترس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ اور رسول ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہماری خدا اور منجی یسو مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے خدا اور ہماری خداوند یسو کی پہچان کے سبب سے فضل اور اتمنان تمہیں زیادہ ہوتا رہے بلاہت اور انتخاب کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے انائت کی جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہائیت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذاتِ الہی میں شریک ہو جاؤ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنی ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزکاری اور پرہیزکاری پر سبر اور سبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور پرادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہماری خدا مندیسو مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتا نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے بلکہ اس سے تم ہمارے خدا مند اور مندجی یسو مسیح کی اپنی بادشاہی میں بڑی عصد کے ساتھ داخل کیے جاؤگی اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعید رہوں گا اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے اور جب تک میں اس خیمے میں ہوں تمہیں یاد دلا دلا کر اُبھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے خدا مند یسو مسیح کی بتانے کے معافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمے کے گرائے جانی کا وقت جلد آنے والا ہے بس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو چشم دید گواہ کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خدا مند یسو مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسی یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ موت پر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بکشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور سب کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں کیونکہ نبوت کی کوئی بات آتمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آتمی رول قدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے دوسرا باب جھوٹے استاد اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی اور وہ لالت سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو ماں اور ساتھ آدمیوں کے بچا لیا اور صدوم اور امورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا اور راست باز لوت کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دیکھ تھا رہائی بکشی چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینجتا تھا تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے خصوصا ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں وہ گستاخ اور خدرائے ہیں اور عزت داروں پر لان تان کرنے سے نہیں درتے باوجودے کے فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لان تان کے ساتھ نالش نہیں کرتے لیکن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے ہوانے متلک پیدا ہوئے ہیں جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لان تان کرتے ہیں اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے یہ داغ اور عیب ہیں جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی زیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں ان کا دل لالچ کا مشاک ہے وہ لانت کی اولاد ہیں وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلام کی راہ پر ہو لیے ہیں جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے پاس رکھا وہ اندھے کوئیں ہیں اور ایسے کور جسے آندھی اڑاتی ہے ان کے لیے بے حد تاریخی دھری ہے وہ گھمنڈ کی بےہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے اور جب وہ خدا مند اور منرجی یسو مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں فسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا کیونکہ راستبازی کی راہ کا نا جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتہ اپنی کیا کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سور نے دلدل میں لوٹنے کی طرف تیسرا باب یسو مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ اے عزیزو اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو اُبھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خدا مند اور مناجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہسی تھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادہ سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا وہ تو جان بوچ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بیدین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ قدامند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر قدامند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے لیکن خدامند کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام چل جائیں گے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راستبازی بسی رہے گی بس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اتمنان کی حالت میں بے داغ اور بے عہب نکلنے کی کوشش کرو اور ہمارے خداون کے تحمل کو نجات سمجھو چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے انائت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے مانوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ دان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں بس اے عزیزو چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لیے خوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو بلکہ ہمارے خداون اور منجی یسو مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابتک ہوتی رہی آمین